Hey guys, welcome back to another video اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا Realme C20 اور آج ہم اس ویڈیو میں Realme C20 کے انبوکسنگ کریں گے اور اگر ہم اس فون کے پرائز کی بات کریں تو اس فون کے جو پرائزنگ ہے وہ آپ کو 7000 کے اپروکس دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ کافی بجٹ لیول فون ہے اور آپ اس فون کو آن لائن پرچس کر سکتے ہیں اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو 10,000 کے بیلو میں فون لینا چاہ رہے ہوں گے وہ انہیں کافی کنفیوزن ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے اور اس ویڈیو میں اس فون کے میں کافی جتنے بھی فیوچرز ہیں میں نے ان کو ڈسکرائب کیا ہے اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ یہ فون آپ کو کس پرپس کے لئے لینا چاہیے تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ اور اس سے پہلے میرے دوستو یہاں آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے ویڈ بیل آئیکن اور یاد ہی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک سیئر جرور کریے گا تو دیکھ سکتے ہیں یہ رہا Realme C20 کا باکس اور فرنٹ پر آپ دیکھیں گے تو کمپنی کی برینڈنگ دیکھنے کو مل جائے گی سائیڈ میں بھی آپ کو کمپنی کی برینڈنگ دیکھنے کو ملے گی بیک میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو موبائل کے کچھ سپیسیفیکشن دیکھنے کو مل جائے گی جیسے 5000 ایمیز کی بیٹی دیکھنے کو ملے گی 3 کارٹ سلوٹ دیکھنے کو مل جائے گا ہیلیو جی 35 کا ایک پاور فول پروسیسر دیکھنے کو ملے گا ساتھ میں آپ یہاں نیچے طرف دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو کلر دیکھنے کو ملے گا کول بلو میڈین انڈیا لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کو ریم 2 جی بی اور اس ٹوریج آپ کو 32 جی بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور بھی بہت سارے اس فون کے فیوچرز ہیں جس کے بارے میں ابھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو ہم کر لیتے ہیں اس باکس کو اوپن تو دیکھ سکتے ہیں میرے دوست یہ باکس ہو چکا ہے اوپن اور یہاں فرنٹ میں ایک باکس ہے اس کو ہم کر لیتا ہوں باہر اور اس باکس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں کچھ یوزر مینوالز اور سیفٹی گائیڈز کمپنی کی طرف سے اور ساتھ میں ہی اس باکس میں آپ کو ایک سیم ٹول ایجیکٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں باکس میں تو یہاں آپ کو فرنٹ میں موبائل رکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ رہا موبائل اور موبائل کا آپ کلر دیکھ سکتے ہیں یہ موبائل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کول بلو کلر میں اور ابھی میں رکھتا ہوں اسے سائیڈ میں اور دیکھتا ہوں باکس میں آپ کو کیا ایسے سیریز دیکھنے کو مل جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں باکس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک چارجر جو کی 10 وات کا ہے اور ساتھ میں یہاں پر آپ کو ایک چارجنگ کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کی usb کیبل ہے اور ٹائپ سی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم ان سب کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اور کرتے ہیں اپنے مین پروڈک کی بارے میں بات جو کی ہے موبائل اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا موبائل بیک میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کول بلو کلر دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ آپ کو کمپنی ایک اور کلر پروائیڈ کراتی ہے جو کی ہے کول گری اور یہاں پر آپ دیکھیں گے بیک میں آپ کو کافی سائنس تو دیکھنے کو مل ہی رہی ہے اور یہاں پر تھوڑا سا آپ کو ہیچنگ سلائن ٹائپ کے دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر سٹپ ایک بنی ہوئی ہے کچھ design type کا strip type کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا ساتھ میں آپ کو یہاں پر back میں realme کی bending بھی دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر آپ کو speaker دیکھنے کو ملے گا loud speaker ساتھ میں back میں آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو ایک camera دیکھنے کو مل جائے گا اور led flash دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ai camera front میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ دیکھئے تو front میں آپ کو notch display دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سائیڈ میں آپ دیکھیں گے یہاں پر تو آپ کو یہ power on off کی button دیکھنے کو مل جاتی ہے اور volume up down کی button دیکھنے کو ملے گی اپر سائیڈ میں آپ کو کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے below میں آپ دیکھیں گے نیچے طرف تو یہاں پر آپ کو ایک port دیکھنے کو مل جاتا ہے USB port ساتھ میں آپ کو یہاں پر microphone دیکھنے کو مل جاتا ہے اور 3.5M کا jack دیکھنے کو ملتا ہے اس سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو sim tray کا option دیکھنے کو ملتا ہے اور میں اس sim tray کو کر لیتا ہوں open تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہو چکا ہے sim tray open اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو 3 card slot کو option دیکھنے کو ملتا ہے مطلب آپ 2 sim کے ساتھ 1 micro sd card کا بھی use کر سکتے ہیں اچھی بات ہے dedicate sim slot ہے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر اور اب ہم کر لیتے ہیں اس phone کو on تو دیکھ سکتے ہیں یہ phone ہو چکا ہے on powered by android لکھا ہوا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ mobile on ہو چکا ہے اور اگر ہم اس phone کے display کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو 6.5 inch کا ips lcd panel کے ساتھ display دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں display میں front میں center میں آپ کو notch design دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر ہم اس phone کے brightness کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو maximum 400 nits تک دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ brightness کو یہاں پر maximum اور minimum بھی کر سکتے ہیں یہاں پر option دیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے آپ یہاں پر brightness کو control کر سکتے ہیں زیادہ اور کم کر سکتے ہیں ساتھ میں اگر ہم بات کریں اس phone کے resolution کی تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے sd resolution 720 x 1600 کا resolution دیکھنے کو مل جائے گا اور protection کی بات کی جائے تو display میں آپ کو corning gorilla glass 3rd کا protection دیکھنے کو ملتا ہے اور back میں آپ کو plastic back دیکھنے کو مل جاتا ہے اور جو frame ہے mobile کا وہ بھی آپ کو plastic میں دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم اس phone کے processor کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو media tech کا helio g 35 processor دیکھنے کو ملتا ہے 12nm کے architecture کے ساتھ اور octa core cpu ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اگر ram اور storage کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو اس phone کی جو ram ہے وہ 2gb ہے اور storage آپ کو 32gb دیکھنے کو ملے گی لیکن مجھے یہاں پر تھوڑا سا disappointment دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اگر میں about phone میں جاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ ابھی phone کافی کھالی ہے مطلب phone میں کوئی بھی pics نہیں ہیں ویڈیوز نہیں ہیں پھر بھی آپ کو 32gb total میں سے 19.6gb available دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ phone دیکھنے کو ملے گا android 10 پر اور realme ui کا version 1.0 دیکھنے کو مل جائے گا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس phone کو لیں جب تو آپ اس میں ضرور sd card کا use کریں کیونکہ storage آپ کو کافی کم دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ phone ابھی new ہے اور اگر ہم بات کریں اس phone کے clock speed کی 4.3GHz کا clock speed دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ اچھی بات یہ ہے کہ اس phone میں جو sd card لگا کے storage کو expand کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں storage type کی تو یہاں پر آپ کو emmc 5.1 دیکھنے کو ملتا ہے جو کی ufs بھی نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ کو جو speed ہوگی processor کی وہ تھوڑا سا slow دیکھنے کو ملے گی لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ price wise اگر آپ کو 7000 روپیز میں کوئی mobile دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس حساب سے اس phone میں جو features ہیں وہ ٹھیک ہیں اگر ہم بات کریں اس phone کے camera کی تو یہاں پر آپ کو back میں ایک camera کا support دیکھنے کو مل رہا ہے مطبع 8 megapixel کا camera دیکھنے کو مل جاتا ہے LED flash کے ساتھ HDR اور panorama کا option دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو اور آپ video کو record کر سکتے ہیں 1080p اور 30fps پر اگر front میں بات کی جائے تو آپ یہاں دیکھیں گے front میں آپ کو notch کے ساتھ ایک AI selfie camera دیکھنے کو مل جاتا ہے 5 megapixel کا اور یہاں بھی آپ 1080p 30fps پر video record کر سکتے ہیں تو چلیے camera کے options کو on کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ camera ہو چکا ہے on اور یہاں پر ابھی ہم photo options میں ہیں اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی کچھ zooming option دیکھ سکتے ہیں آپ 1x اور 2x کی بھی zooming اور 4x تک کی zooming آپ کو photo options میں دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر آپ flash کو on off کر سکتے ہیں HDR کا mode آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پر آپ کو ایک option دیکھنے کو ملتا ہے chroma boost chroma boost آپ جب use کرتے ہیں تو تھوڑا سا colors جو ہوتے ہیں وہ enhance ہو جاتے ہیں ساتھ میں آپ کو یہاں پر different type کے filters کا بھی use دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ different type filter use کر سکتے ہیں اور یہاں پر کچھ settings کا option دیکھنے کو ملتا ہے جسے آپ frame اور یا timer کا use کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو different type کے filters کا option دیکھنے کو ملے گا اور یہ آپ یہاں پر settings میں جا کے دیکھیں گے تو آپ video کے resolution کو set کر سکتے ہیں 1080p اور 720p پر بھی آپ video کو record کر سکتے ہیں HD اور Full HD پر اور اگر ہم یہاں پر ایک اور options دیکھیں تو آپ کو night mode کا option دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں front camera کی تو front camera میں آپ کو night mode کو option دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو یہ رہے کچھ camera میں options جو آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ other features کو دیکھیں اس phone کے تو یہاں پر آپ کو 3.5mm کا jack loud speaker دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ میں آپ کو 3G, 4G اور LT کا support بھی دیکھنے کو ملتا ہے face unlock کا آپ کو option دیکھنے کو مل جائے گا اور ساتھ میں آپ کو wifi اور bluetooth 5.1 دیکھنے مل جاتی ہے آپ کو for charging and data transfer کے لیے تو یہ کچھ other features رہے اگر ہم اس phone کے battery کو دیکھیں تو یہاں پر 5000 image کی ساندھار battery دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن آپ یہاں پر charger ملتا ہے 10W کا تو یہ رہی کچھ اس کے بارے میں specification اگر ہم بات کریں کہ یہ phone یہ phone کافی صحیح رہے گا اور یہ phone وہ لوگ نہ لیں جن کافی gaming lover ہوتے ہیں جو high graphics game کھیل na چاہتے ہیں جیسے PUBG یا call of duty تو میں ان لوگوں کو یہ phone suggestive نہیں کروں گا کیونکہ اس phone RAM management ہے اور storage کافی کم ہے اگر آپ phone high graphics game میں دیکھنے کو ملے گا اور اس phone میں آپ کو کافی اچھے features دیکھنے کو مل جا رہے ہیں جیسے کہ 5000 image کی battery دیکھنے کو ملے گی looks design بھی کافی اچھا ہے تو overall اگر میں بات کروں اس